ہیلو ایوریون میرا نام ہے مجاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد ڈیوی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو امام یہ سیکھیں گے کہ ہم جو ہے کسٹم سی ایس ایس فری میں کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایلیمنٹر کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہ اپگریٹ کرنا پڑے گا کسٹم سی ایس ایس کسی بھی ویڈیٹ پر آپ جائیں گے جیسے ہی وہاں پر کلک کریں گے اور اس کے ایڈوانس ٹیپ میں آ جائیں گے اور آپ کو جو ہے کسٹم سی ایس ایس ایڈ کرنے کی ضرورت ہو اور آپ ایڈ نہ کر سکے تو کیسے ایڈ کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہی سکھانے والا ہوں ویسے تو اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں تین طریقے ہیں لیکن تین طریقے میں یوز نہیں کرتا میں وہی طریقہ یوز کرتا ہوں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اصل مزہ یہی پر ہے جیسے ہی آپ کسی بھی ویڈیٹ پر کلک کریں اور ایڈوانس ٹیپ پر آئے اور اسی ویڈیٹ کے لیے جو آپ کو سی ایس ایس کوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے آپ وہی پر ایڈ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو مزہ یہاں آتا ہے تو میں وہ طریقہ ہی آپ کو سکھانے والا ہوں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈیج بورڈ میں آئیں گے اور ڈیج بورڈ میں آنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نیچے آئیں گے پلگنز پر پلگنز پر آنے کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پر کلک کر دیں گے یہاں سے جو آپ صرف ایڈ کر دیں ماسٹر ایڈ آن یہ ایک پلگن ہے جو ہمیں کافی چیزیں ایلیمنٹر کی فری دے دیتا ہے جیسے کہ پریمیم کافی چیزیں ہمیں یہ پروائیڈ کر دیتا ہے تو یہاں سے جو انسٹال ناؤ پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے ورجن کے ساتھ جو ہے یہ کمپیٹیبل بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈر فوٹر بلڈر یہاں ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کسٹم سی ایس ایس آپ یہاں پر دے سکتے ہیں میگا مینیو کافی چیزیں ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ایکٹیویڈ پر کلک کریں گے ایکٹیویڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو سکیپ کر دیں گے سکیپ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی چیزیں آ چکی ہیں کچھ چیزیں اس کے اپگریڈ کرنی پڑے گی لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں سے ایڈون پہ آپ جائیں گے اور ایڈون پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کافی چیزیں یہ آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو یہ تمام چیزیں چاہیے تو یہاں سے اینیبل آل کر دیں اگر نہیں چاہیے تو ڈیسیبل آل کر دیں اگر چاہیے تو یہاں سے اینیبل آل پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے ایکسٹینشن پہ جائیں گے اور ایکسٹینشن پہ جانے کے بعد یہاں پر اگر آپ کو یہ تمام چیزیں چاہیے تو یہاں سے اینیبل آل کر دیں ٹھیک ہے اور اگر نہیں چاہیے تو یہاں سے disable all کر دیں ہمیں صرف چاہیے custom css ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے save setting پر کلک کر دیں save setting پر کلک کرنے کے بعد اوکے اور یہاں سے آپ جائیں گے اپنے elementor کے ونڈو پر اور یہاں سے جو آپ اپنے ونڈو کو refresh کر دیں گے update کرنے کے بعد تو ہماری یہ جو ونڈو ہے elementor کی یہ refresh ہو چکی ہے یہاں سے اگر میں pencil پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں جاؤں گا advance پر اور advance پر جانے کے بعد layout پر میں کلک کروں گا یہاں سے میں نیچے آوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں master addon لکھا ہوا ایک custom css آ رہا ہے جیسے اس پر میں کلک کروں گا اور یہاں سے نیچے آوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم css add کر سکتے ہیں یہ elementor کا ہے جو کہ paid ہے لیکن یہاں پر آپ نیچے آئیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آ چکا ہے اور اس میں آپ custom coding add کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو امید یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے